تو اب میں سب سے پہلے اپنے پناہ پیش کروں اور اس کے بعد تم سب سے چھوٹے ہیں میں نے اس کی انہیت بات پوچھتے ہیں میں نے اس کی کوئی کسی سے کم نہیں ہے جو زرزہ جزگاہ ہے تو میں اس کرتا ہوں پہلے ایک نرل پیش کروں اس کا عنوان ہے آئینا گر آئینا آئینا گر آئینا بہت اچھے نرل اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا ایک سوچ تھی کہ بکری ہوئی خالفت میں تھی کیا کرنا ایک سوچ تھی کہ بکری ہوئی خالفت میں تھی ایک درد تھا کہ جس کا شہید اندھو تھا ایک درد تھا کہ جس کا شہید اندھو تھا ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشی جتھی کہیں ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشی جتھی کہیں ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا ایک آگ تھی کہ روح سے مصروف جنگ تھا میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ عمر روا کی عطا ہے میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے گے اس نے کہا کہ عمر رماں کی عطا ہے گے میں نے کہا کہ عمر رماں تو صحیح کی ہے میں نے کہا کہ عمر رماں تو صحیح کی ہے اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے گے ہائی ہائی میں نے کہا کہ یار پجھے کیا ہوا ہے جو اس نے کہا کہ عمر روان کی عطا ہے میں نے کہا کہ عمر روان تو سبھی کی ہے اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا کی ہے میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے دیکھا تو میرا اپنا ہی اکسے جلی تھا دیکھا تو میرا اپنا ہی اکسے جلی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا دیکھا تو میرا اپنا ہی عقص سے جنی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا پیوزادہ قاسم شاہ کی تصریف فرما ہے اور آپ کی فرمایت پر ایک نظر اور کوئیس کر رہا ہوں تصریف یہ نظر ایک اسی انجاز کی تمثیلی نظر جسے کئی مقالمات کی انجاز ہے اور بہت مختصر نظر تو جسے میں اس کا انوان میں جواب سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پر کی نظر کہنے لگا کہ کون ہے بس کا پاسمار کہنے لگا کہ کون ہے بس کا پاسمار میرے سوا ہے کون زمانے کا راہ پر میں تھا تو اپنی راہ پر تھی گانزن حیات میں تھا تو اپنی راہ پر تھی گانزن حیات اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں ڈھٹکتی پھرے گی تمام راہ آخری شروع ہے کہ سورج یہ کہتے جاہی رہا تھا سورج یہ کہتے جاہی رہا تھا کہ ایک دیا چکے سے جلو تھا اور اسے دیکھنے تھا سورج یہ کہتے جاہی رہا تھا کہ ایک دیا چکے سے جلو تھا اور اسے دیکھنے تھا سمان اللہ سمان اللہ ہمیں ایک ترنم سے ہو جائے آپ سے سب ہاں ترنم مجھے اس پر ایک بات یاد آگئی ہمارے گروہ احسان دارش پر خودصورت ترنم سے شیئر پڑھتے تھے اور باہر میں رہے کے آواز میں ساتھ نہ دیا تو تیتلر سنا رہے گئے ایک مشاہدہ نے ہمیں شرف حاصل میں ان کے ساتھ شیئر پڑھنے کا تو ان کی ایک نظم نے انہوں نے شروع کی کہا کہ پہلہ مشرا کہ دوستو شائر ناداز سے کیا چاہتے ہیں تو آواز آئی ترنم ہوگی تو ایک واقعہ تھا جو آپ کو پہنچا دیا جیسی نظم نے ان کا ایک شروع اچھا تھا کہ میرے افلاس نے کھائی نہیں دولت سے شکست احسان دارش کے آپ کی یاد آجا تھا زیبنان بات آجی گروہ دونکی تو جی چاہتا ہے کہ میرے افلاس نے کھائی نہیں دولت سے شکست اور اس ملک کے فنکار سے کیا چاہتے تھے احسان صاحب تھے ہمارے نوجوان ساتھی جان ساگتر ساپ جاتے نے غزل کی تو اشارہ کیا تھا تو دو تین شیرز کی یاد ان پیش کر دیتا ہوں مرشاہ ساندھے ہیرانہ ہو یہ زہر ہے اپنی ہی کشت کا ہیرانہ ہو یہ زہر ہے اپنی ہی کشت کا ایک رشتہ ساندھے ایک رشتہ ساندھے اپنی ہی کشت کا ایک رشتہ ساندھے ہیرانہ ہو یہ زہر ہے اپنی ہی کشت کا ایک رشتہ سانپ سے بھی ہے بادے پرشت کا اچھا کیا کہ تُو نے اچھا کیا کہ تُو نے میرا گھر ہی تھا گیا اچھا کیا کہ تُو نے میرا گھر ہی تھا گیا مو بھی ایک فرد ہی تھا سنگ سے استقال اچھا کیا کہ تُو نے میرا گھر ہی تھا گیا یوں بھی ایک فرد ہی تھا سنگ و خیشت کا اور آرائش جدا سہی بنیاد ایک ہے آرائش جدا سہی بنیاد ایک ہے کابے سے مختلف نہیں پتھر کرشت کا آرائش جدا سہی بنیاد ایک ہے کابے سے مختلف نہیں پتھر کرشت کا اُس کو رقم کرے گی میرے بات نسل نو اُس کو رقم کرے گی میرے بات نسل نو جو باب رہ گیا ہے میری سر نبیشت کا جو باب رہ گیا ہے میری سر نبیشت کا جو باب رہ گیا ہے میری سر نبیشت کا